تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مہگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام ہوڑی تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب کس موز سے اللہ سے دعا کرو پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجئے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے اجیب و دعوتت دائزہ دعان میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور اذا دار جہاں مجھے پکارے جب پکارے میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی ہے فَسْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھو گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا تم میری طرف چل کر آو گے میں بھاگ کر آوں گا تم باریس بار آو گے میں ہاتھ بار آوں گا لیکن تم رخ موڑ لے گا ہم بھی رخ موڑ لے گا ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر لیں گے لیکن ہر چیز انتنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کی دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جاؤ خلوت ناظرہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تم سے بڑا بے وقوف قوم ہو پہلے اللہ کی طرف رکھ تو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے سارے پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ